کیا مولا علی رضی اللہ عنہ کا گھوڑا اور تلوار اسمان سے نازل ہوئے تھے کیا شیعہ کا یہ موقف صحیح ہے بلکل جھوٹا موقف ہے جی اگر کسی شیعہ کا ہے یہ موقف ویسے تیسی بھی اسمان تو ہی نازل ہوئے ہوئے ہیں ہمارا رسک بھی اسمان سے قرآن سے آتا ہے کہ نازل ہوا ہے وہ اللہ کے پاس ہے انہا لیلہ و انہا الہی راجعون سارے اسمان سے ہی آئے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے باقی اس کو کوئی معجزے کے طور پر کہنا کہ مولا علی کی تلوار یا گھوڑا وہ اسمان سے آیا تھا وہ تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تلوار اور گھوڑا وہ بھی اسمان سے نہیں آیا تھا وہ اسی زمین سے ہی تھا باقی نسبت تو آپ ضرور محبت کریں ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں ہیں اگر صحیح تبرکات ہوں وہ تو صحیح بخاری میں ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک کرتہ تھا جو امی سلمہ نے حضور کی وفات کے بعد نکالا اور کہا یہ حضور کا کرتہ ہے جس پہ کڑھائی ہوئی بھی تھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی ریشم کی چار انگلی تک صحیح مسلم میں اجازت ہے آپ ریشم کی کڑھائی بھی کرا سکتے ہیں چار انگلی سے زیادہ چوڑی نہ ہو اور امی سلمہ کہتی ہیں ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لیے پلاتے ہیں اس طرح صحیح مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیوی نے جو ہے وہ بال مبارک حضور کا نکالا ایک جو ان کے پاس تھا محفوظ اس کا دھوون بھی مریضوں کو شفاہ کے لیے حضور کے تبرکات کا وسیلہ میرا 43 نمبر لیکچر دیکھنے ہیں وسیلہ اور توصل پہ حضور کی نسبت کی جو چیزیں وہ تو ہم الحمدللہ مانتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوار بھی تھی ایک مولا علی کی تلوار کا ذکر ہوا ہے تو مولا علی تو پھر بعد میں حضور کی تلوار استعمال کرتے تھے جنگ جمل صفی نیروان حضور کی تلوار سے لڑی ہے مولا علی نے نبی علیہ السلام کے علمی وارث سیدن علی تھے میں حکومتی وارث کی نہیں بات کر رہا حکومتی وارث صحابہ کے اجماع سے عزت عبوبہ کرتے ہیں باقی علمی طور پر سارے ہی تھے لیکن عزت علی تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام بھی جن مسئلوں میں پھستے تھے مولا علی سے پوچھتے تھے مسلم شریف میں سکس تھری نائن سکس فور زیرو سکس فور ون نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ جرابوں پہ یعنی یہ موزوں پہ اور جرابوں پہ مسئل کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا علی ابن ابھی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرتا تھا سفر و حضر میں بیوی سے زیادہ تو کوئی قریب نہیں ہوتا لیکن امہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ علی مجھ سے زیادہ حضور کے قریب ہیں وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات یعنی بھاتر گھنٹے اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے ایک دن اور ایک رات مقرر فرمائے تھے کہ ایک دفعہ وضو کر کے جب موزے یا جرابے پہن لی جائیں تو آپ مسا کر سکتے ہیں تو یہ ان کا علمی مقام تھا تو مولا علی تو بعد میں نبی علیہ السلام کی تلوار سے لڑتے رہے ہیں اور میں نے کربلا والا جو ریسرچ پیپر لکھا ہے نا اس میں نبی علیہ السلام کی مبارک تلوار کا بھی ذکر موجود ہے ہاں جی میرا جو ریسرچ پیپر 5B ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر جو میں نے آپ کو بارہا دکھا ہے ریسرچ پیپر نمبر 5B اہلیسنتواق ڈاٹ کام پہ اس میں بخاری مسلم دونوں میدیس ہے بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 310 مسلم میں 6309 کہ حسین ابن علی کہ جو بیٹے ہیں امام سجاد زین العابدین علی ابن حسین المتوفہ 95 ہجری علی ابن حسین حضرت حسین کے تین بیٹوں کا نام علی ہے علی اکبر علی اصغر اور علی اوسط یہ ہم کہتے ہیں درمیان والا علی بڑے والا علی چھوٹے والا بڑے والے علی کو تو سارے علی اکبر کہتے ہیں چھوٹے والے کو علی اصغر کہتے ہیں وہ درمیان والا جو ہے نا وہ امام زین العابدین ہے علی اوسط علی ابن حسین بن علی علیہ السلام اور امام بخاری نے بقیدہ جو ہے وہ ان کو علیہ السلام لکھا ہے سعی بخاری میں 7465 نمبر حدیث ہے جس میں امام زین العابدین امام حسین اور امام علی تینوں کو علیہ السلام لکھا ہے امام بخاری نے خیر علیہ السلام پہ میرے کلیب یوٹیوب پہ دیکھ لیں بخاری میں 3110 مسلم میں 6309 امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب میں اپنے والد صحیح حسین ابن علی کی شہادت کے بعد جزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا یہاں پہ ہے مقتل حسین سے جب واپس آئی یہ کہتے ہیں واقعہ کربلاہ تو وہی کوئی نہیں ہے بخاری مسلم میں موجود ہے حضرت حسین کے قتل کا فیان اس میں مقتل حسین کا ذکر ہے تو ان کا بیٹا کہتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب جزید ابن معاویہ کے دربار سے واپس آیا تو سیدنا مسور بن مخرمہ صحابی میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی وہ تلوار ہے جو سیدنا علی کو ملی پھر حضرت حسن کو ملی پھر حضرت حسین کو ملی حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت حسین ابن علی امام سجاد کے پاس تھی وہ تلوار آپ مجھے انعید فرما دیں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ قوم آپ سے چھین نہ لیں وہ قوم کون بریلوی دو بندی احل حدیث آل امیہ وہ آپ سے چھین نہ لیں اس تلوار کو کہیں آپ سے چھین نہ لیں جب تک میری جان میں جان ہے اللہ کی قسم میں اس کی حفاظت کرتا رہو گا تو مسور بن مخرمہ صحابی نے مانگ لی تھی وہ تلوار لیکن وہ زین العبدین نے نہیں دی یہ توپ کافی میوزیم ہے نا ٹرکی میں اس کے اندر موجود ہے الحمدللہ تو یہ کوئی اسمان سے نہیں نازل ہوئی یہ اسی زمین میں سارے معاملات ہیں آپ کے بقول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کو چھے رکنی کمیٹی میں داخل کیا جس کے ذریعے خلیفہ سالس کو چونا گیا جبکہ اہل تشیعہ اس معاملے میں سیدنا عمر کے اس اقدام کو بدنیتی قرار دیتے ہیں نعوذباللہ ان کے مطابق مولا علی کو ڈریکٹ ہی نامزد کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی یہ بدنیتی قطن نہیں تھی صحیح بخاری میں موجود ہے کہ میں نے ریسرچ پر جو واقعہ کربلا والا ہے نا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں جس میں دو سو روایتیں اکثر بخاری اور مسلم سے ہیں اس میں بھی میں نے یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے بخاری میں ہے 3700 اور ایک اس کا طریق بخاری میں ہے 7207 جس میں حضرت عثمان کس طرح منتخب ہوئے وہ ڈیٹیل موجود ہے یہ ذرا دکھا دیں دی دوبارہ ایک آنکہ کربلا والا سچ پیپر یہ عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے ہندی میں بھی ہے اور انگلیش کے اندر بھی ہے انشاءاللہ فارسی میں بھی آ جائے گا فری ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اگر ڈاک کے ذریعے منگوانا ہے عثمان بھائی کو کال کریں 0321-5900162 فری آ جائے گا آپ کے کھار اس میں موجود ہے بخاری میں 3700 اور 7207 کہ چھے رکنی کمیٹی جو سیدنا عمر نے وفات کے دنوں میں بنائی ایک طریق میں آتا ہے کہ انہوں نے نام لیا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور ساد بن عبی وقاس چھے ایک میں حضرت علی کا نام پہلے ہے ایک میں حضرت عثمان کا نام پہلے ہے چھے رکنی کمیٹی بنائی اس سے پہلے جو آپ اس پوری ڈیٹیل حدیث کو پڑھیں تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عثمان سے کہا اپنا خلیفہ نامزد کریں حضرت عمر سے حضرت عمر نے کہا اگر میں خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر ہے یعنی سیدنا عبو بکر اور میں اگر خلیفہ نامزد نہیں کرتا تو میں اس شخص کی سنت پر عمل کرتا ہوں جو ہم سب سے بہتر ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب یہ بات حضرت عمر نے کیا تو میں سمجھ گیا کہ اب وہ اپنا خلیفہ کسی کو نامزد نہیں کریں گے کیونکہ حضرت عمر کوشش کرتے تھے کہ وہ نبی کے طریقے کے اوپر چلیں ویسے عزت عمر بکر نبی کو دھوس نہیں کی تھی صحابہ سے مشورہ لیا تھا لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ تھا یعنی نامزد کیا ظاہر ہے کہ عزت عمر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں تھا سب نے ایکسیپٹ کر لیا لیکن عزت عمر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے انہوں نے نامزد بھی نہیں کیا کسی کو اور کہا کہ چھے رکنی کمیٹی بنا رہا ہوں اور اس میں الفاظ ہے کہ یہ وہ چھے بندے ہیں جن سے نبی علیہ السلام وفاد تک راضی رہے ٹھیک ہے تو اس لیے ووٹنگ کی ضرورت نہیں تھی جب نبی انڈورس کر دے پھر ووٹنگ کی ضرورت نہیں رہتی اور وہ اشرا مو اشرا والے تھے چھے کا علی عثمان طلحہ زبیر عبدالرمان میروف اور سعید ابن ابی وقاس اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ سعید ابن ابی وقاس کو جو میں نے پرشن امپائر کی گورنری سے معذول کیا تھا نا اس معذولی کو اس کے خلاف دلیل نہ لینا کہ جی ازنو تے عثمان حضرت عمر نے لا دیتا سی اینو نہیں اسی خلیفہ چننا ٹھیک ہے وہ تو حضرت عمر چار سال زیادہ کسی کو رہنے نہیں دیتے تھے گورنر تاکہ وہ پارٹی نے بنا لے اپنی وہ تو حضرت معاویان رضی اللہ تو ان کی لاتری نکل آئی کہ وہ چال سال پورے ہی نہیں ہوئے حضرت عمر شہید ہو گئے ورنہ وہ بھی وہاں سے گورنری سے آٹھ جاتے تو حضرت عمر ہر چار سال کے بعد گورنر چینج کر دیتے تھے تاکہ وہ پارٹی بازی نہ کر لیں خلیفہ کے خلاف تو اس پہ بھی ویسے میرا خلیف ہے لوگوں نے حضرت عمر پہ تان کیا تھا کہ معاویہ کو انہوں نے بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو میں نے کہا کہ وہ کچھ اوری معاملہ تھا آپ جا کے لکھیں کہ حضرت معاویہ کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہم اجمعین تو ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے سمجھ لیا کہ نبی الاسلام کا طریقہ اڈاپٹ کریں گے اور وہی وہ انہوں نے چھے رکنک میٹی اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا کہ امائشہ کے پاس جاؤ ان سے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے امیر المومنین نہ کہنا آئی ایم نو مور امیر المومنین کہیں میرے اس امیر کے حکم وَاُلِ الْأَمْرِ مِنْكُمْ کے تحت یعنی اس کو حکم نہ امیر المومنین کا مان کے اممائشہ مجبور ہو جائے ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اممائشہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے یہ جگہ اپنے لئے رکھی تھی لیکن آج عمر کو میں اپنے پر ترجی دوں گی تو پھر وہ ساتھ دفن کیے گئے ایک کنڈی کھلنے اللہ واقعہ چھوٹا جائے یہ عزت عبقہ نے کہا میری یہ رکھ دینا میں وہ کنڈی کھل جائے گی جھوٹ ہے برنا تو سیدہ عائشہ کو بھی عزت عمر کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں اگر کنڈی کھل گی تو مجھے دفنا دینا بخاری میں مجود ہے کوئی کنڈی نہیں کھلی میرا اس کے اوپر بھی ایک کلیپ ہے کہ قبر رسول سے آواز حضرت عبو بکر کے لئے جھوٹ ہے بالکل بخاری میں بالکل اس کے اپوزٹ چیزیں مجود ہیں یہ ساری تاریخی روایتیں جمع کر کے تو امت کا بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے ظالم ہوں نے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے چھے رکنی کمیٹی بنائی وہ کوئی بدنیت نہیں تھے بیسیکلی عزت عمر چاہتے تھے کہ مسلمان کونسنسز کے ساتھ اس چھے رکنی کمیٹی میں سے کسی کو چن لیں اب باقی میں آپ کو بتاؤں عزت عمر نے خواب بھی دیکھا تھا وہ بھی میں نے اس رسیچ پیپر میں ڈالا ہوا ہے وہ عدیث ہے صحیح مسلم میں ون ٹو فائی ویٹ عزت عمر کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے کہ آج ایک مرگے نے خواب میں مجھے ٹھونگے ماری ہیں اور میں نے اس کی تعبیر یہی کی ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا اور اگر میں قتل ہو جاؤں تو ان چھے بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کے معاملے میں شامل نہ کرنا جن سے نبی الاسلام وفات تک راضی رہے یعنی ان کی نسبت نبی کی نسبتی تھی اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی تھے جن سے حضور وفات کے وقت ناراض تھے اور پھر اس میں عزت عمر کے بڑے سخت الفاظ ہیں اس میں انہوں نے کہا اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ اس عمر خلافت میں تان کریں گے اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے ان میں مارا تھا ان کا یہ جو نیو مسلم ہے نا اور ظاہرہ وہ آل امیہ ہی تھی زیادہ تر تو یہ نیو مسلم دیکھنا کہ یہ تان کریں گے جب ان چھے بندوں میں سے کسی کو خلیفہ چن ہو گئے وہ دیکھ لیں حضرت علی کے خلاف پھر کھڑے ہوئے نا وہ عزت عمر نے کہا اور اس کے آگے پھر بڑے سخت الفاظ ہیں میں یعنی وہ حضرت عمر کے ریفرنس سے بیان کرتا ہوں عزت عمر کہتے ہیں میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے مارا کیا ہوئے اور فتح مکہ پہ معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں پس اگر یہ لوگ ایسا کریں یعنی خلافت میں تان کریں تو جان لینا کہ وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہیں اتنا ڈڑا فتوہ باقی ہمیں ڈیٹیل دیکھ لیں خلافت راجدہ کے تیس سال مسئلہ ون سکسٹی ٹو اے اور بی ون سکسٹی ٹو اے نحج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے ہیں اور ون سکسٹی ٹو بی جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں سے میں نے تیس سال خلافت راجدہ الحمدللہ ثابت کیے تو حضرت عمر کوئی بد نہیں اتنی تھی اور میں آپ کو بتاتا ہوں رومن اور پرشین امپیر جب گھری تو ظاہر حضرت عمر وہاں کے دوروں کے لیے گئے انٹرنیشنل دوروں کے اوپر حضرت علی کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے گئے اس دوران اگر خدا نہ خواستہ سیدنا عمر شہید ہو جاتے حضرت علی آٹومیٹیکلی خلیفہ بن جاتے کیونکہ بخاری مسلم میں ہے کہ جب غزوہ تبوک پہ نبیل اسلام گئے تھے اپنا خلیفہ حضرت علی کو چھوڑ کے گئے تھے حضرت علی رو پڑے یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کسی جنگ میں ساتھ چھوڑتے نہیں تھے حضور کا یہاں پہ حضرت علی نے پھر ان کی دل جوئی کی فرمایا علی تو اس سے راضی نہیں ہے کہ تیرے میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں بہت بڑی دلیل ہے سیدنا علی کی شان کے اوپر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ قریبی آپ کے لیے سپورٹیف شخصیت حضرت علی کی تھی کیونکہ حضرت موسیٰ کے لیے سب سے زیادہ سپورٹیف کون سی تھی حارون علیہ السلام یہ تسلی تھی تو اسی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حضرت عمر بھی جب فارن ٹورز پہ جاتے تھے حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کے مدینہ میں جاتے تھے چیف جسٹس تو پہلے ہی بنایا تھا اور آپ پتہ چیف جسٹس کا عوضہ تو مسکرات ہی کافی ہے آج لیے چیف جسٹس آپ سمالے جا رہے ہیں اس زمانے میں چیف جسٹس کا عوضہ کس لیول کا ہوگا وہ حضرت علی سے رومن امپائر گری ابو دردہ کو چیف جسٹس لگایا وہاں پہ اصحاب صوفہ غریب صحابی پرشین امپائر گری عبداللہ ابن مسعود غریب صحابی اس کو چیف جسٹس لگایا سب سے بڑی پوسٹ چیف جسٹس کی ہوتی تھی آف آف لسٹ ہوتے تھے ابو دردہ غریب آدمی اس نے صحاب صوفہ ابن مسعود غریب آدمی اس صحاب صوفہ عبداللی تو بیسی درویش آدمی ٹھیک ہے تو یہ تیم چیز جسٹس تھے حضرت عمر کے زمانے میں سیدنا علی مدینہ میں حجاز میں رومن امپائر کے اوپر ابو دردہ پرشین امپائر کے اوپر سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اللہ تعالیٰ کیامل دن ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے آمین تو حضرت عمر کوئی بدنیت نہیں تھے ورنہ یہ کام نہ کرتے حضرت عمر کے اس عمل کو بدنیتی نہ سمجھیں بلکہ ان کی احتیاط اور نبی الاسلام کے ساتھ عقیدت تھی اور یہ بھی میں آپ کو بتا ہوں تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر کی خواہش تھی کہ حضرت علی کو بنا دیں میں نے خود وہ روایتیں پڑھ رہی ہیں کہ حضرت عمر کہتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس گنجے کو اپنے بعد خلیفہ بنا دوں یا تم لوگوں کو بلکہ سیدھا کر کے چلائے گا حضرت علی اور حضرت عمر گنجے ہو چکے تھے خود پین پین کے بال جھڑ چکے تھے حضرت عمر کو بھی پتا ہے اور یہ مسلمانوں کے اوپر جب غیر مسلم بھی تاریخ لکھتے ہیں مسلمانوں کی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو اسلام کو ایک عمر اور مل جاتا برل یہ ایک معاملہ لگ ہے ہم تو چاروں کو خلیفہ راجدین مانتے ہیں حسن ابن علی کو پانچویں خلیفہ راجدین مانتے ہیں الحمدللہ ٹھیک ہوگی جی تو ہم نہ رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں بلکہ نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ اگلی سوال ہے اس کے بعد انشاءاللہ سموسوں کا وقفہ کرتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے اس کی آپ شرح کیا کریں گے ناسبی حضرات اسے بہت اچھالتے ہیں کہ سیدن علی رضی اللہ تعالیٰ کو نبی علیہ السلام نے جگانے کے لیے آئے تو انہوں نے جاگنے سے انکار کر دیا ہاں جی سانو پتا ہے جناب یہ جب ہم ان کو یعنی آل امیہ کی کارستانیاں سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دیکھیں عزرت علی نے بھی تو یہ کیا تھا بھئی عزرت علی نے تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ محمد الرسول اللہ مٹانے سے انکار کر دیا تھا تو یہ حضرت علی کے کوئی عیب کے طور پر بیان ہوگا ان کی محبت کا تقاضی تھا نبی علیہ السلام نے بھی اس کو عیب نہیں شمار کیا ٹھیک ہوگی وہ تو انہوں نے اپنی محبت کا اصحار کیا کہ مٹانے سے انکار کر دیا محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھوانا چاہتا تھا سحیل ابن عمر سولہ عدیبیہ کے موقع میں بخاری میں آتا ہے اب یہ جو ناصبی اچھالتے ہیں نا صحیح بخاری کی حدیث سیون فور سکس فائیو اس میں یہ تھا اس کے اوپر صرف باب تو دیکھ لیں امام بخاری نے کیا باب باندھا ہے امام بخاری تو حضرت علی کے اس جواب سے ریزلٹ نکال رہے ہیں مسئلہ تقدیر کا قدریہ کے خلاف جو تقدیر کے منکر ہیں کہ حضرت علی کا یہ جملہ اس چیز کو جسٹیفائی کرتا ہے کہ تقدیر غالب ہے انہوں نے حضرت علی کے نیگٹیو پوائنٹ کے طور پر تو اسے پیش نہیں کیا اس سے تو دین کا مسئلہ نکال ہے سیکس فور سیون فور سیکس فائیو سیون فور سیکس فائیو ہاں جی فی المشیع والارادہ یعنی یہ چپٹر ہے مشیعت اور ارادے کے بارے میں انسان ایک انسان کا ارادہ ہوتا ہے ایک اللہ کی مشیعت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ دونوں چیزیں جب جمع ہونا پھر ہی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نیت کریں پھر اللہ تعالیٰ کی تقدیر بھی غالب ہو اس باب کے تحت لے کے ہیں سیون فور سیکس فائیو اور دیکھیں حضرت علی خود ہی اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں اور اس حدیث میں امام بخاری نے حسین ابن علی اور علی ابن حسین یعنی امام زین العبدین کے نام کے ساتھ علیہ السلام بھی لکھا ہے اور اس سے بڑی بات دار اسلام والوں نے ڈنڈی بھی نہیں ماری باقی جگہ ڈنڈی ماری ہیں انہوں نے رضی اللہ عنہ ہو کر دیا ہے علیہ السلام کو 3748 حضرت حسین کے ساتھ علیہ السلام کو رضی اللہ عنہ ہو کر یہاں ان سے ڈنڈی نہیں ماری گی اونکاری نہ دیئے ہو میں پوائنٹ آؤٹ کرتا جے پا میں پول کے اور داؤدراز والے پی ڈی ایف میں بھی یہاں علیہ السلام لکھا ہوا ہے حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام میرے اور فادمہ کے پاس آئے تحجد کا وقت تھا اور ندا دی کہ تم لوگ اٹھ کے نفلی نماز کیوں نہیں پڑتے پہ نفلی نماز پڑھنے کے اوپر کسی کے اوپر کوئی قدغن لگائی جا سکتی ہے اللہ کے نبی بھی شریعہ ساز تو نہیں ہے جیسے کہ بخاری میں آتا ہے ایک عورت تھی اس کا خامند ازاد ہو گیا اور وہ ابھی تک غلام تھی اب جب عورت ازاد ہو گئی اور خامند غلام تھا صحیح بخاری میں آتا ہے اس کا رول یہ ہے کہ اگر خامند جب تک ازاد نہ ہونا تو عورت کی مرضی ہے کہ وہ نکاح تنسیخ کروا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوا وہ خامند سے اس نے کہا میں نے تو لیدگی لینی ہے وہ خامند پورا دن روتا رہتا تھا داڑی آنسوں سے تار ہو جاتی تھی بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے اس خامند نے آکے نبی علیہ السلام کو شکایت کی آپ نے اس عورت کو بلا کے کہا کہ اپنے خامند کے ساتھ رہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ازاد ہوں یہ غلام ہے میں نہیں اس کے ساتھ رہنا چاہتی تو آپ نے فرمایا کہ تو رہ لے تو بہتر ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ منہ حکم دے رہے ہیں یا مشورہ کہا نہیں میں مشورہ ہی دے رہا ہوں حکم تو میں نہیں دے سکتا اللہ کی شریعت تو نہیں بدل سکتے تو انہوں نے کہا میں نہیں مانتے آڑ یہ باتیں کر رہے ہیں گستاخ ہو گئے کسی نے گستاخ نہیں کہا تو نبی شریعت سازمی ہوتا نبی شریعت پہنچانے والا ہوتا ہے یا کسی معاملے میں کوئی حکم فرمائیں اللہ انڈورس کر دیتا جیسے فرمایا کہ مجھے امت کا خیال نہ ہوتا میں مسواق کا حکم دے دیتا اگر آپ حکم دے دیتے اللہ انڈورس کر دیتا شریعت بن جانی تھی یہاں پہ بھی دیکھیں حضرت علی خود روایت کر رہے ہیں چھپا نہیں رہے کہتا ہے کہ میرے پاس آئے اور کہا تم اٹھ کے تاجد کی نماز کیوں نہیں پڑھتے تو حضرت علی نے پھر جواب میں کہا کہ یا حضرت علی نے پھر جواب میں کہا بے شک ہماری جانے جو ہیں وہ تو اللہ کے قبضے میں ہیں اگر اللہ تعالی چاہے گا تو ہمیں اٹھا دے گا تو نبی الاسلام فنصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت علی کہتے ہیں ہم سے حضرت علی نے کچھ نہیں اس کے جواب میں کہا جاتے ہوئے آپ نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے آپ سے بات کی اور آف صلی اللہ علی نے کہا وَقَالَنْ اِنسَانُ اَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلَا اور اپنے ران کے اوپر ہاتھ مارا یوں پٹ پہ اور کہا انسان بڑا جھگڑا لو ہے یعنی انسان جو ہے وہ ایسی بات کرتا ہے یعنی انسان کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ اپنے لئے کوئی ایک اسکیپ روڈ تیار کر تلاش کرتا ہے تو اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں ہے کوئی فجر کی نماز کے لئے تو اٹھانے نہیں آئے تھے تحجد کے لئے آئے تھے تو انہوں نے اپنے شریح حق استعمال کیا اور نبی علیہ السلام نے اس پر کومنٹس کر دیئے کہ انسان جو ہے وہ اپنے شریح حق کس طریقے سے استعمال کرتا ہے جھگڑا کر لیتا ہے اگر یہ کوئی خلاف شرح بات ہوتی تو نبی پر واجب ہوتا ہے وہ اسی ٹیم ٹوک دیا کرتے تھے حضرت علی کے الفاظ ہے مجھے نبی نے کچھ نہیں کہا انہوں نے آپس میں بات کی کہ یہ یعنی حضرت علی نے جو جواب دیا انہوں نے اپنے لئے ایک ایکسکیوز بیان کر دیا جو لیم ایکسکیوز نہیں تھا بالکل صحیح ایکسکیوز تھا اور اس سے مام بخاری نے قدریہ والا جواب تلاش کیا اس میں حضرت علی کی کوئی تنقیص نہیں آئی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کی نافرمانی کی یہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو نفلی عبادت تھی اس کے اوپر تو نبی علیہ السلام خود قدگر نہیں لگا سکتے تھے اور جہاں قدگر لگانی ہوتی تھی وہاں پر سخت الفاظ میں ہوتی تھی جیسا کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ حضرت علی نکاح کرنے لگے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی اللہ کے حضرت علی کہہ سکتے تھے اللہ نے چار شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے لیکن ان کو پتا تھا نہیں میرا عام سٹیٹس نہیں ہے میں دامادہ رسول ہوں اور آلے رسول مجھ سے چلنی ہے اور پھر آسوہ نے فرمایا کہ اے علی جس نے فاطمہ کو تکلیف دی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی تو حالانکہ اب یہ معاملہ شریعت میں ایک مخصوص حکم حضرت علی کے لیے آ گیا کہ حضرت فاطمہ کی زندگی میں ان کو دوسری شادی کی اجازت نہیں تھی حضور خود کی ہیں باقی صحابہ نے کیا حضرت علی کو اجازت نہیں تھی اب یہ حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا نا تو بس ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی حکم نہیں فرمایا لہٰذا یہ حضرت علی کی تنقیز پر پیش کرنا بلکل جو ہے وہ جرم ہے ایک اور سوال بھی ہے اس کو کور کر لیتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر ہم بعد میں کریں گے وقفے کے بعد بعض ناصبی اہل حدیث یعنی اہل حدیث کے اندر جو ناصبی ہے ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے صحیح مسلم میں فور فائیو ڈبل سیون نمبر حدیث پیش کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کو گالیاں دیں اور اس سے وہ آل امیہ کا سیدنا علی پر ممروں پر سب وہ شتم کرنے کا دفاع کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں انہوں نے بھی گالیاں دیں تو غلط کیا اور آل امیہ نے بھی کیا غلط کیا دفاع کیوں کرتے ہیں اسے چنگی اکل ماری ہوئی ہے صحیح بخاری مسلم کی دیت سے میری بیٹی فادمہ بھی چوری کریں اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے تو بھئی عباس بن عبد المطلب نے اگر حضرت علی کو گالیاں دیں تو انہوں نے بھی غلط کیا اور بعد میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تو ان کے دور میں اور آل امیہ کے دور میں جو بخاری مسلم سے میں نے کئی احادیث جو ہیں واقع کرتے باولی رسائج پیپر میں لکھی ممروں پر حضرت علی پر سبو شتم ہوا تو وہ بھی غلط ہے نبی الاسلام نے تو یہ کرائیٹیریا دیا ہے غلط کرے کوئی بھی وہ غلط ہے تو دفاع تو ہوتا نہیں ہے باقی وہ اس سے یہ لیتے ہیں کہ جی آل امیہ نے بدت نہیں جاد کی ایک واقعہ کیا عباس ابن عبد المطلب روزانہ ممبر پہ چڑھتے تھے اور حضرت علی کو کہتے تھے کہ تُو بڑا دغاباز ہے تُو بڑا گناہگار ہے تُو بڑا فرادی ہے نعوذ باللہ وہ ایک واقعہ تھا اور کون ہے حضرت عباس کون ہے آپ کو پتا ہے حضرت علی کے چچیں اور صحیح مسلم میں آپ نے عدیث پیش کی میں مسلم سے ہی آپ کو جواب دیتا ہوں مسلم میں عدیث ہے ڈبل ٹو ڈبل سیون مشکات میں بھی زکاة والے چپٹر میں مل جائے گی حضرت عباس کی زکاة کا جب معاملہ آیا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کو کہا کہ عباس کی زکاة میں دوں گا عمر تجھے نہیں پتا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے چچا باپ کی مثل ہوتا ہے تو حضرت عباس حضرت علی کے کیا لگے باپ او باپ میرا باپی مجھے ابھی تک اتنی بڑی عمر میں گالی ہی نکال لیتا ہے اور آپ لوگ ما شاء اللہ گواہ بھی ہیں اس کے اوپر وہ غصے میں باپ اور بیٹے کا تو رشتہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ٹھیک ہوگی تو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے یعنی حضرت عباس نے حضرت علی کو کہہ دیا تو ایک واقعہ تھا ہو گیا ختم ہو گیا یہ تو نہیں تھا کہ ہر جمعہ میں ہر عید کے خطبے میں علی پر لانت علی سے محبت کرنے والوں پر نانت نعوذ باللہ من ذالک صحیح مسلم میں آپ حدیثیں کھول کے دیکھ لیں یہ ممبرو بے کلو آیا جاتا تھا صحیح مسلم میں سکس ڈیبل ٹو نائن نمبر حدیث ہے اور میں نے وہ ایک لیکچر ریکارڈ کر رہا ہے ریپلائی ٹو علیاس قادری ان حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھ لیں میرا واقعہ کر بلا والا رسیش پیپر پڑھ لیں اس سے دیفانی ہوگا اور پھر اس میں ایک سٹیپ آگے جائیں صحیح بخاری میں وان تری نائن تری نمبر حدیث ہے اما عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں کو گالی مت دو وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں اگر اچھے عمال کیے تھے تو اچھے انجام کو برے عمال کیے تو برے انجام کو جو مر جائیں اس کو اب گالی نہیں دے سکتے ہیں البتہ کسی مرے ہوئے بندے کی غلطی ہائلائٹ ہو سکتی ہے اس سوالے سے جس سے امت کو نقصان ہو رہا ہے اس پہ لانت نہ کریں اس پہ گالی کے لوچ نہ کریں میں تو آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے کہ میں نے امام عزب ریلوی ایشال ایتھانوی رشید احمد گنگوہی امام ابن تیمیہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کہ میں نے ہمیشہ غلطی ہائلائٹ کی ہیں اور ہمیشہ کہا ہے کہ عام عزب ریلوی صحب لکھتے ہیں فرماتے ہیں میں نے کبھی ان کی ذات کو ٹارگٹ کر کے کبھی ان پہ لانت نہیں کی ان کی علمی غلطی ہائلائٹ کرتا ہوں وہ تو قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بھی غلطی ہائلائٹ ہوئی ہے سب سے بڑھ کے حضرت آدم کی ہوئی ہے اور قرآن میں صورت العراب میں آیا ہے کہ اے اولاد آدم ہم حضرت آدم کی غلطی تمہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارے ماں باب کو جس طرح ورگلایا تھا شیطان نے تمہیں نہ ورگلا دے تو اس طریقے سے اسلامی نظام حکومت میں خلافت کے قیام کے دوران ٹوٹی کمند کہاں کہاں سے خلافت راجدہ ختم ہوئی کس طرح ملوکیت میں بدلی یہ ٹاپک ملہ مدودی نے بھی خلافت ملوکیت میں لکھا یہی ریسرچ پیپر میں ہم نے دو سو حدیث بخاری مسلم سے اکثر حدیث ہیں اسے جسٹیفائی کیا یہ دو الگ معاملات کو آپ مطلب کمپیر نہ کیا اس طرح کی جو کرتے ہیں میں نے اکثر ففٹی فائی بی میں بھی اس کا جواب دیا تھا کہ باس ابن عبد المطلب کا ایک واقعہ ہوا ختم ہو گیا تو یہ کہنا کہ بنو عباس نے یہ بیدت اجاد کی بیدت ممبروں پر وفات کے بعد کرنے والا معاملہ ہے یہ تو ایک واقعہ ہے یہ تو واقعہ ان دو چیزوں کو زمین اسمان کا ملا رہے ہیں آپ سمجھے ہیں لوگ گھاس کھاتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کو مان لیں گے آپ میرے بھائی اپنے گدوں کو بے شک لکیرے پھیر کے زیبرے بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں لوگ پہ چال لیں گے کیونکہ جب گدہ بولے گا تو پہ چلے گا اوہ یہ گدہ ہے تو لوگ پہ چلے گا اچھا یہ ناسبی بول رہا ہے یہ ایل ایدیس نہیں ہے یہ ناسبی ہے جب عبدالی کا بگز نظر آ رہا ہوگا تو نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم ناسبی ہیں کیوں کیونکہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ ہم سو کارڈ جو علمی بات کرے سے وابی کہہ دیتے ہیں اور اس کے اگنسٹ میں نے ٹرم ڈیوائز کی بابی بابوں کا ماننے ہم بابوں کے ماننے والے ہم علمی کتابی مسلمان ہیں عام مسلمان ہیں ان کو بھی ہم مسلمانی سمجھتے ہیں اور علمی طریقے سے ان کی غلطیاں ان پر ہائلائٹ کرتے ہیں میرے خیال ہے کافی سوالات ہو گئے ہیں اب اس سے زیادہ میں نے کیا تو میں تھاک جاؤں گا اور عثمان بھئی سموسے بھی لے آئے ہیں سموسے کھائیں چائے پیئیں اور کرو کری چلو ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات دکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک وما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیورو